اوگے جی ویلکم بیک ایت کی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہو سکتا آپ کے پسندیدہ گیس چاہ چکے ہو یا پھر ہمارے اس ٹرانس میشن میں موجود ہوں ہمارے ساتھ جی اس وقت ٹرانس میشن میں موجود ہیں ناصر بشیر صاحب بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں ان کی شاعری سنیں گے اور اپنی ٹرانس میشن میں مزید کلرز ایٹ کرے گے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سائرہ تاہیر جو کہ بلکل بھی کسی تعریف کی موتاج نہیں آپ ان کو اکثر مختلف پریگرامز میں گانا گاتے ہوئے سنتے ہیں بہت ہی سریلی ہیں آج ان سے میٹھی سی ایت پہ کوئی خوبصورت سریلہ سا گانا سنیں گے میرے دائیں جانب جی ڈی جے بٹ موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ علی حمزہ ان کا تعریف کروائے ڈی جے بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشہور ٹک ٹاکر بھی ہیں اور یہ پاکستان طریقے انصاف کے جلسوں میں انہیں بہت زیادہ شہرت پی لی کچھ مسائل بھی ہو کیا معاملہ تھا وہ بھی ان سے جانیں گے اور حالی میں یہ ایک بیماری سے لڑ کر اللہ نے ان کو صحت دیا اور اب یہ ماشاءاللہ صحت مندہ ہے اس حوالے سے بھی ان سے باتجیت کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیہ حسین صاحبہ جو کہ ہیڈ آف چائلڈ اسیسمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں اور ان سے جانیں گے یہ بتا رہی ہیں کہ جو بچوں میں مختلف امراض ہوتے ہیں ذہنی امراض اس حوالے سے بچوں کو اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ ان کو کیا مسائل ہے اور پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بچوں کا الگ سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے والدین کا الگ سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان تمام مہمانوں کو ایک تو خوشاندید کہتے ہیں اور تمام اب آپ کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک بھی کہتے ہیں اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ٹک ٹاکر ہیں تو مائنڈ نہ کر جائیں اور پھر ویڈیو نہ ہمارے خلاف ڈال دیں اور سب سے پہلے تو بھی یہ بتائیے کہ آپ ایک ٹک ٹکر ہیں کانٹینٹ کیریٹر ہیں تو آپ کیریٹیو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں تو ایدی لینے کے بھی کچھ کیریٹیو آئیڈیاز آپ شیئر کر رہے گا ہم لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عید مبارک خیر مبارک پورے پاکستان کو جہاں جہاں ہماری یہ نشریات دیکھی جارہی ہے یہ ویڈیو دیکھی جارہی ہے سب کو ہماری اس پرمسرت عید کی خوشیاں مبارک خیر مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ غزا کے ان مسلمانوں کو مت پھولیے گا آپ لوگ جو اس وقت قسمسری کے عالم میں ہیں اس وقت مشکلات کے عالم میں اس وقت ان پر پروبلمز ہیں جو ان کو مت بھولیے گا تو باقی پھر آتے ہیں عیدی کی طرف تو اب وہ دن گزر گئے ہیں اب ہمیں عیدی دینی پڑتی ہے عیدی لینی نہیں پڑتی چاہے وہ کامپنیز ہیں تو چاہے وہ بچے ہیں تو اب عید دینی پڑتی ہے نہیں بڑ سب کہاں عمر گزر کی 18 سال کیا ہے 18-20 کی لائے میں آپ سے ایک سال چھوٹا ہوں آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا جو کہ میں کہتا ہوں ساتھ کو پلیز چینجنگز آتی ہیں اور ہمیں بھی یہ چینجنگ آئی ہیں کل تک ہم ابو ابو کہتے تھے اور ابو کوئی کہتا ہے یا پھر ہم کل تک عیدی دیتے تھے پیسے دیتے تھے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو اب بہنیں ہیں وہ گھر آتی ہیں فیملی ہے پھر ٹیم ہے بہت بڑی ٹیم ہے جو پاکستان ڈی جے لاؤ بہت بڑی جو ٹیم ہے وہ پوری ٹیم جو انسی ہے اور ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اس کے بعد جو پیسہ کماتے ہیں پھر وہ اللہ گیرہ میں ایسے بانٹتے ہیں مطلب کہ اب آپ کا شمار ایدی لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں تو آپ نے دے کے بھی جانے ہیں دے کر جانے ہیں ہم پکا کر رہے ہیں کیوں جی کیا خیال ہے تمام حباب کو میں اس پروگرام میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے بڑے بھائی بھی آئے میں میں ان سے لیں گے ان سے بھی لیں گے سائرہ مجھود ہے سائرہ کسی سیلیبریٹ کرتی ہے اید کو اسلام علیکم اید مبارک دیکھنے والوں کو سب کو اید مبارک بڑی پیاری اید ہے اور ہمیشہ ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت ساری ایدیں ویسے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے جہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی اپنا مل گیا تو اید ہو گئی کوئی اچھا کپڑا پہن لیا تو اید ہو گئی ہم اپنے جنگوں میں سببال کرتے ہیں کوئی اپنا جس کا اپنے ذکر کیا ہے مل گیا ہے یا بھی انتظار نہیں میں سے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کوئی پردیس ہی اگر آپ کا گیا ہے کوئی گھر والا وہ آ جائے تو اس پہ ہم کہتے ہیں جی آج سے اید ہو گئی ہے لیکن ہماری یہ جو اید ہے نا کہ اتنی پیاری اید ہے کہ پورے ایک ماہ رمضان کا پورا ایک مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں اور اتنی اللہ کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ خوبصورہ دن اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہم بیری بلیسٹ ہیں کہ ہم شکر گزار رہے ہیں کہ ہم اس اید کو سیلیبیٹ کرتے ہیں آپ تب کو بھی اید مبارک اور میں تو واقعی جیسے آج سے دس سال بیس سال پہلے اید بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بناتی ہوں ایدیاں دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں سوئیاں بھی بنتی ہیں مٹھائیاں بھی بڑھتی ہیں چوڑیاں بھی پہنی جاتی ہیں مہندی بھی لگتی ہیں اور وہی لوگ کہتے ہیں جی اب تو بچے جو ہیں وہ اس طرف نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جیسی تربیت ہوئی ہے نا ہم ابھی بھی ساری رات جاگتے ہیں اور ہمیں وہ ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے بار بار کپڑوں کو دیکھنا اور چیزوں کو رکھنا بار کپڑوں کو دیکھنا ہے نا سر بشیر صاحب مجھے مکبری کیا کہ آپ کی بڑی اچھی اچھی گیدرنگز ہوتی ہیں پہلے تو آپ کو اید مبارک سنیں آپ حالی میں گونر صاحب کے ساتھ کوئی افتاری شفتاری کر کے آئیں آپ کو بڑی بڑی ایدیاں ملتی ہیں میں خود ایدی دینے والا میں میرے سوائد بھر آپ دیکھ رہے ہیں ایدی دینے والا میں بیجے بڑھ صاحب نے ایدی طلب کیتی انشاءاللہ ہی دینے والا میں آپ کو یہ بتایا نا کہ وہ کہنے بڑی بڑی ایدیاں ملتی ہیں ہم سنگر اور آرٹس بڑے بدنام ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دے دی جاتی ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ گارے گاتی ہیں تو سی پیو پہ میرے بہت سارے گارے ریکارڈ ہوئے پی ٹی ٹی وی پہ بھی گارے ریکارڈ ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم شاعر گارے لگتے ہیں ریڈیو کے لیے یا پی ٹی وی کے لیے تو جو اس کا چیک ہوتا ہے اس سے ہم ایک جوتے کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کے ایک چپل بھی نہیں خرید سکتے تو بہت حملات ایسے ہیں کہ بس آپ پردہ رہنے دیجئے تو بہتر ہے ورنہ پھر ہماری اید خراب ہو جائے گی تو اید کے بارے میں بات میں یہ کروں گا کہ اید اس خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار گھوم کر آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر انجام ہمارا پھر اید پر ختم ہوتا ہے تو مشکل کا نام ہے رمضان صبر کا نام ہے ضبط نفس کا نام ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے یہ صرف بھوک کاٹنے کا نام نہیں ہے لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دن گزارے ہم نے تو وہی سڑکوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں وہی لوگ غصہ کر رہے ہیں جیسے مولانا حالی لکھا تھا کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بھڑھانے پر جھگڑا تو مجھے تو اب بھی سڑکو بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں موٹسیکل آگے بھڑھانے پر جھگڑا ہے کہیں پانی پلانے پر جھگڑا ہو رہا ہے یا کہیں جھوٹی غلط چیزیں ہم خرید رہے ہیں ملاور شدہ چیزیں خریدتے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ہم بدلیں گے کب میں نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا تو میرے ایک دوست نے کہا یار اب دھاڑی رکھ لو حج کر آئے ہو میں کہا نہیں یار میں ظاہری طور پر نہیں بدلنا چاہتا میں اندر سے بدلنا چاہتا ہوں میں لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں اگر میں یہ بات سمجھ لوں ہر انسان اگر یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے کام آنے کے لئے بنایا ہے تو بس یہ تبدیلی ہے بس ایک ذرا سی تبدیلی اگر ہم لے آئیں کہ ہم لوگوں کے کام آنا چاہیے ہمیں یہ ہاتھ اس سے اگر میں پانی کا گلاس اٹھا لوں میں تو یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے مزہ آتا ہے جب میں اس ہاتھ سے گلاس پانی کو اٹھا کے کسی اور کو دوں تو یہ ہی انسانی ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان بہت سردہ سادیا صاحبہ کی طرف جلتے ہیں کیسے عید مناتے ہیں السلام علیکم سب تو عید مبارک اور بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کے لئے میں سب سے پہلے بتاتی چلوں گی سر نے بتایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ چائلڈ اسیسمنٹ اور ٹریٹمنٹ سینٹر سے ہے یہ دراصل فاؤنٹن ہاؤس کا ایک پروجیکٹ ہے میرا تعلق فاؤنٹن ہاؤس سے ہے جو کہ ذہنی نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں کا علاج کرتا ہے اور اس کی بہال ہی کے لئے 1971 سے کام کر رہا ہے کیا بات؟ اور باقی جس طرح سب نے بتایا کہ عید کیسے گزرتی ہے عید دے کے گزرتی ہے عید لے کے گزرتی ہے پیاروں میں گزرتی ہے تو ہماری جہاں گزرتی ہے وہ وہ پیارے ہیں جن کے پیاروں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ اب ہمارے پیارے ہیں اور اب ہم ان کے پیارے ہیں کیا بات؟ کچھ وہاں ہماری ایسی بہنیں ہیں ہماری مائے ہیں ہمارے بھائی ہیں کچھ باپ کی طرح ہمیں پیار کرتے ہیں کچھ بچے ہیں جو ہماری گود میں آکے بیٹھتے ہیں تو ہماری عید ان کے درمیان گزرتی ہے تو جب سے میں نے فاؤنٹن میں پچھلے کئی سالوں سے فاؤنٹن ہاؤس کے ساتھ منسلکھوں اور جب سے میں وہاں اس سے منسلک ہوئی ہوں ہماری عیدیں فاؤنٹن ہاؤس میں ہی گزرتی ہیں ہمارے تینوں ڈیز میں ہی گزرتے ہیں بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چاہے خوبصورت ہے بات میں دیکھیں آپ کے کیا دل لگی بلکہ ایسے مجھے ابتہیے گا یہاں پہ اس امراج میں مختلا افراد یا بچے ہوتے ہیں ان کی فیملیز آتی ہیں آپ نے ملنے اید کے دنوں پہ تحواروں پر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی بہت سے لوگ آتے بھی ہیں لیکن انفوارچنلٹی بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں تو جب بھی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے تینوں دن وہاں گزرتے ہیں تو ہمارے تینوں دن وہاں اس لیے گزرتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ فاؤنٹن ہاؤس ہے یہ ایک ہاؤس ہے اور وہ اس کے ممبرز ہیں تو ہم ان کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ اسی گھر کے ممبر ہیں تو ہماری عید پھر اس لیے ان کے ساتھ گزرتی ہے کہ ان کے گھروں سے کوئی نہیں آتا ناظرین یہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں یہ وہ فرشتہ صرف لوگ ہیں اور جو کہ ان لوگوں کے کام آ رہے ہیں جن کو شاید ان کے اپنے گھر والوں نے بے دخل کر دیا اور ان کی بڑی محنت اور بڑی کاوش ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اس چیز میں شدت آتی ہے لوگ اتیات دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ایک میں وہ جملہ سن رہا تھا کہ یہ مال خیرات اور صدقے دینے والے لوگوں بھوگ تو رمضان کے بعد بھی لگتی ہے بہرحال میرا خیال ہے کہ جو یہ ہم آداز جو ہیں رمضان میں اپناتے ہیں ان کو پورا سال لے کے چلنا چاہیے اور بڑی محنت اور بڑی جدوجہہت ہے بچوں کے حوالے سے مس سادیا جو ہیں ہمارا ساری ڈی جے بٹسا موجود ہیں بٹسا خوبصورت ماشاءاللہ مونچیں اور بہترین تیار ہو کے آئے ہیں تو یہ کیا بھابی نے تیار کر کے بھیجا ہے کیا ہوا کیا آج بتائیں ذرا یار عید ہے یار مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح رولا کھلا نظر ہوں جیسے کاموں پر رولا کھلا نظر آتا ہوں یار جلسے جلوس مجالیس لوگوں کے بڑے بڑے جو پروگرام ہیں وہاں تو اپنی متوجہ ہوتی ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں بھابی نے تیار کر کے بھیجا ہے نہیں یار ہاتھ ہوتے ہیں ناتیں بس اس طرح ہو جاتے ہیں مطلب نیچرل ہے یار کیا عید کا دن کا کیسے آغاز کرتے ہیں نہیں آپ میں سمجھ گیا ہوں جس طرح آپ ٹونین گائے پہ تین کینٹے لاکے ساپ کیا رہے وہ کیا ہوتا ہے ٹونین گائے کے ہاں وہ پتا ہے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے اور مسارت مصبہ سے سپیشلی ٹائم لیا ہماری ہوسٹ نے انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا تیار کریں عید پہ ایسا آپ تیار کر دیں ایسا ہی کوئی تیار ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی بڑی اور سانو فون کیتا ڈی جے بٹسا اید کا پروگرام ہے فوراں پہنچے یہاں پہ سیویا کھاتا ہوا وہاں پہ شیر خورمہ وہیں پہ چھوڑ دیا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا آپ کے پاس تو ابھی بھی کہتے ہیں بٹسا اچھا یہاں پہ ان سے جانتے ہیں کہ اید پہ آپ کو پی آر پیکج کس سیلون سے ملا ہے یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں پرموشن کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ملا تو گصہ نکال رہے ہیں پی آر پیکج کیا ہوتا ہے بٹسا میں سے بتائیں اید سپیشل ڈش کیا ہے کس طرح یار دیکھیں سب سے پہلے تو سائرہ فنکار ہماری براتری تو کیا زبردست گاتی ہیں ان کے لیے تو میں نے ان کی باتیں سنکر میں بڑا مطلب محصور ہو گیا وہ کہتی ہے اید تو دینی دینی ہوتی ہے نہیں وہ فیمیلز لے لیتی ہیں وہ میرے سے بڑی بہین ہے وہ بھی لے جاتی ہے ایدی گھر سب ہی جو ان سے میلز نے ایدی دینی دینی ہوتی ہے یہ بات تو میں آپ کو پہلے کلیر اور جو چھوٹے ہوتے ہیں میرا خیال ہے گھروں میں وہ بھی بڑے ہی ہوتے ہیں ایسی اور وہ بڑے ہونے کی جو انسی ہے وہ لوگوں کو دے رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں انسواری مازد میں cross talk نہیں کروں گا آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ ہی کی بات کو بڑا کر رہی ہوں کہ جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں اب میں گھر میں چھوٹی ہوں ان سے بڑے بھائیں ہیں لیکن جب آپ چھوٹے بچے بھی جب کمالے لگ جاتے ہیں جب کسی کابل ہو جاتے ہیں تو وہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں اب آپ ایدی دیں میں نے کہا کہ لیکن آپ نے میری بات کو اگلی کیا کہ مجھے بھی ایدی دینی بڑھتی ہے ہم نے ایدی بھائی جن چھوٹا پوٹ کا گوشت بنا ہوتا ہے ساتھ میں مٹن چاپس ہوتی ہیں اس کے ساتھ کچنار آج کل کے موسم میں آئی بھی ہے وہ ڈلنی ہیں چھوٹی اید کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بنے گا تو نہیں یار جتنا پیسہ جمع کر کے وہ سارا پیسہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھیج رہے ہیں تو یار ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے جو دال سبزی پھگے گی ہم نے اپنے چند شیر پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ اگر حجوم نے رستا دیا تو آؤں گا اگر حجوم نے رستا دیا تو آؤں گا میں سرگزشتے سفر آپ ہی سناوں گا کیا بات میں ایک بات پوچھتا ہوں سر کیا آپ پی ٹی والے سر پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں کیونکہ عمران خان ابھی جیل میں ہیں اور اگر خان کو رستا دیا جس نے بھی رستا دیا جس نے بھی تو وہ اگر آگے پھر وہ سنائیں گے لگتا ہے آپ کو کوئی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر رستا ان کو مل گیا ویسے میں پی ٹی والا نہیں ہوں نہیں نہیں سر میں تو پی ٹی والا ہوں سر پلیز کنٹینیو سر پلیز کنٹینیو کمال میں شیر دوبارہ پڑھوں گا سر دوبارہ پڑھوں گا جی جی بسم اللہ اور لیکن شیر دوبارہ پڑھنے پال ایک لتیفہ سننا پڑے گا ایک شائرانہ لتیفہ کیونکہ حردی پل کی گفتو چل رہی ہے ناسر بیدی نہیں آپ بڑے ہیں ہمارے ایک ہمارا شائر تھا تو وہ بہت لمبی غضل کہتا تھا جی جی اس نے کوئی دھائی سو شیر پڑھ دیا غضل کے تو سامین میں ایک مجھے دا شیارتی شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا شائر صاحب ایک سو پچھپنوہ شیر ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے تک کرنے کے لئے کیا اس نے کہا اس کو کونسا یاد ہو کہ سو پچھپنوہ شیر کونسا ہے تو شائر اس سے بھی زیادہ ذہن نکلا اس نے کہا بھئی مجھے وہ یاد نہیں شیر کونسا ہے میں شروع سے دوارہ پڑھ دیتا ہوں یہ انہوں نے آپ کو کہا ہے اب آپ شروع سے پڑھے گئے یہ نہیں یاد نہیں ہے یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بھی Trump کرنا ہے شروع سے وہ کہنے شکر کریں آپ نے بھی پہلے شیر پر رہتا ہے میں اگر ڈائسو پہ ہوتا تو پھر اگر حجوم نے رستہ دیا تو آؤں گا میں سرگزشتے سفر آپ ہی سناؤں گا میں آج آنک سے ٹپکا ہوں اور خاک پہ ہوں کلاسمان پہ جاؤں گا جگ مگاؤں گا اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھونے آئے گی شیر آپ کو پسند آئے گا کلاسمان پہ جاؤں گا منبادلوں کو تیری چھت پہ چھان چلاؤں گا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سلڑ کھڑاؤں گا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سلڑ کھڑاؤں گا ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں لوڑ جاؤں گا ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں لوڑ جاؤں گا میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر سو اپنے واسطے سہرا بھی خود بناوں گا اگر حجوم نے رستہ دیا تو آؤں گا مصر گزشتے سفر آپ ہی سنا کیا بات ناصر مشیف صاحب بہت خوف بہت خوب جیز ہمارے سار سائرہ بھی مجود ہے اور گائیکی کا اور شاعری کا خوبصورت تعلق ہے کیونکہ اسی میں ہی وہ آپ کو خوبصورت سٹنزاز ملتے ہیں تو سائرہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ محول کو اور خوبصورت بنائے ایک اچھا سا سونگ سنا کے ویلکم بیک ناظرین ایک بہت خوبصورت گانا تھا بریک سے پہلے کیوں جی انجوائے کیا آپ لوگوں نے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے تو گا دیا تو میرا خیال ہے کہ باقیوں سے بھی سن لیں کیا بات ہے بہت اچھا اور شروعات کرتے ہیں اب میرا خیال ہے شروعات کرتے ہیں کیسے آئی بات صاحب سے علی سے سٹارٹ کرتے ہیں علی بات صاحب سے علی بات صاحب سے میں تو گانا آپ کو سناوں گا اس ٹرانس مشہ کے بعد کیونکہ مجھے جو گانا میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں گاؤں گا مسئلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے مسئلہ میرا ہے میں خود نہیں سن پاؤں گا میرے خیال سے سائرہ نے جو گانا یہ گایا ہے اس کے اندر ہر وہ چیز جو انسان محسوس کر سکتا ہے وہ سب چیزیں جو انسی ہیں وہ ہیں اور بیسٹ وشیز ہیں ہنہ جس طرح سے یہ گانا سائرہ جس طرح سے یہ گانا گاتی ہیں اور مطلب دل مولیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے گاتی رہے آگے بڑھتی رہے اور ہم لوگ ان کی گائی کی سنتے رہے اس سے ایسی باتوں سے آپ ایسی باتوں سے بلکل نہیں بڑھ سکتے بلکہ ہم ہے سادیا صاحبہ کی جانتے ہیں یہاں سے شروع کر رہا ہے بلکل میری سانی سے بلکل نہیں ایک فی میل کا ہو چکا ہے تو پہلے میل حضرات سے آپ ضرور سکتے ہیں دوسرا میں نے دیکھا آپ نے ماشیلا چین بھی پہنی بھی ہے کوئی ٹیٹو بھی بنایا تو پورے سنگر تو لگ رہے ہیں بس گنگنا دے اور ہاں نینے نینے یار دیکھیں میری باسنے میں پہلے بھی بڑی دفع یہ بات بتا چکا ہوں میں سے کہ آپ یو یو سانگ سنائیں گے میں آپ کو ایک بات کلیر کروں کہ میں ڈی جی ہوں ڈس جو کی ایڈٹ کرتا ہوں میوزک کو میوزک بناتے ہیں ہمارا کام ہے سر نہیں 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 یہی بات آپ کو میں کلیر کروں سائرہ بتائیں گی کہ ہمارا کام ہے میوزک کو ایڈٹ کرنا میوزک کو بنانا اور ان کی آواز کے اندر ایک نکھار اور زیادہ بنا کر دنیا میں پیش کرنا ہم آڈیو کنسولز یوز کرتے ہیں یا ہم جو اپنی مشینیں وہ یوز کرتے ہیں اگر کوئی گانا جس طرح بھی سائرہ نے گایا ہے لیکن آپ اس بات کو مانیں گے کہ اگر آپ ڈی جی پہ سارا میوزک پروڈکشن آپ کے ہاتھ میں کیونکہ آپ کے ہاتھ سے ہم اچھے سنگر بن کے نکلتے ہیں تینکیو تو اس مین کہ اتنی میوزک کی سنس آپ کو ہے کہ کہاں پہ میجر مائنر میں کوئی فرق آ رہا ہے وہ آپ نے لگا دینا اور ٹھیک کر دینا جی تو پھر اگر میوزک سنس سنا دے لیکن سنا دے سنا دے یہ چیز میں میں اس پرگرم میں اس پرگرم کے توسط سے اسی چیز پہ میں آتا ہوں اسی پہ میں آپ سب لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بڑے بھائی سے وعدہ کرتا ہوں میں پھل سنسا گالتے سندھ ہو سا بلکہ نہ صرف میں خود کل بھی عید کا دن ہم لوگ سب جائیں گے فاؤنٹین ہاؤس بچوں کے لیے جن کے ماباب نہیں آتے ان کی فیملیز نہیں آتی ہم ان کی فیملی بن کر وہاں پر آئیں گے اور جتنا ہو سکا دل کھول کر ان کے لیے ہم کھیلیں گے بھی اور ان کی خدمت بہت شکریہ سب اور نازم میں ابھی فاؤنٹین ہاؤس جو ہے پروگرم کر کے آئے ہوں اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن گانا پھر بھی آپ سنا دیں آپ سے درخواست چلو بارسہ آپ کو حوصلہ کرنے میں ایسا کہتے ہیں پروگرم اگلے ساتھ پہ لے کے جانے چلد دیو بارسہ آپ کو کچھ چیز نہ دیں بارسہ آپ کو بارسہ آپ میں شائری سنا دیں کچھ چیز نہ دیں مینی ہم بیش کا ہمارے پر شائر جج بھی موجود ہیں اور سنگر جج بھی موجود ہیں تھوڑا سیکن کو ٹائن ایک منٹ کا وقت دیتے ہیں ہم سے سنوٹے ہیں سر سر ایک بات میں ایک دو سے یار یہ شہد اصلی ہے اس کے بات کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے یہ شہد ہمارے سامنے اترتا ہے ہم نے کہا بالکل ٹھیک پھر پوچھا کہ کیسے آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہاں سے اترتا ہے دیکھا آپ نے کہتے ہیں یہ میاں والی سے آتا ہے روز آنا بس سے اتارتے ہیں یہ پھر ہمارے سامنے اترتا ہے ان کے حالے میں بات ہی کہوں گا کہ ان کو سنگر بنتے کی طور ہوتا ہے جاندی بات ہی کہیں سارا رضا بھی سارا رضا بھی ہوتی تھی یہ بھی ہوتی تھی کلاس ان کی ہوتی تھی وہ گلانی صاحب اس کے لئے دیکٹر اسی انہیں پرانے ہو اسے تو بھی پرانے اسیہ گئے سارا رضا بھی سارا رضا بھی اسی بیٹھے ہوں دے سارا مجھ سے دو سال بڑھی ہے صحر وہ آپ کے سامنے بندہ یہ بھی ما شلالہ مہا گایا کرتی تھی تو آج ہم ان کو جب دیکھتے ہیں جب ان کو پرگامر میں سنتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ترقی کی ان بچوں کو آپ نے سامنے میں نت کرتے ہیں ماشاءاللہم اس سے ایک اور بات کی طرح میں کہ گانا پھر ہم آپ سے سنتے ہیں یس آپ نے بتایا کہ میں سامنے کلاس سے سنتے ہیں میں سنا دوں گا سر شروع کرے تاکہ کوئی انتوں گے سنگتے ہیں میں سنا دیتا ہوں دیکھئے جو شائر ہوتا ہے نا اس کے اندر سر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ڈی جے ہوتا ہے نا یہ ٹرین کی پٹڑی کا کام کرتا ہے اگر پٹڑی ادھر ادھر ہو جائے نا تو ٹرین گر جاتی ہے تو اگر آپ ڈی جے سروں کو ادھر کر دے گا تو سنگر گر جاتا ہے تو میرے دد سر موجود ہے میں ایک غزل ہے اسلام انساری صاحب کی میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں وہ نہیں ٹھہرا حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں تو غلام عباس نے غزل گائی تھی یہ اور اسلام انساری صاحب ہمارے سالدہ کرام میں ہے اور اب بھی زندہ ہے اس وقت ان کی تقریبت پچاسی سال ہے بھولتان میں ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں جی پلیس آپ کو مسئلہ ہو آپ بھی پھر گائیے گا نے نے سر ایسا پوسیبل نہیں ہے موت آجائے اس طرح گانا نہیں گانا اس کی بھی ریزن بتاؤں گا آپ کو لائی بتاؤں گا یہ غزل ہے یہ گانا تو اس کو نا کہی گا یہ غزل ہے جی پلیس میں نے روکا بھی نہیں بہت 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 میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں بہت 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 جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں بہت اچھا گیا بہت اچھا گیا بہت اتنا ترنو میں اتنا آپ نے اس میں جو ایک لہجہ آپ نے رکھا ماشاءاللہ آپ شاعر ہیں تو آپ سے بہتر کون چاہتے ہیں اور آپ نے اتنا خوبصورت گایا کہ باقی لوگوں میں بھی ہمت جو ہے وہ ٹھہا ہو گئی اور جی بلکل نہیں جی سائرہ سادیا ساری جی سادیا فاؤنٹر آنٹ پر موزیک کا شعبہ ہے پورا وہاں تو ہم گانے سنتے ہیں ابھی میں یہی کہنے والی تھی ابھی میں یہی کہنے والی تھی کہ ابھی سر نے کہا کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے اور بلکہ میں سب سے ازارش کروں گی کہ آپ اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور فاؤنٹن ہاؤس میں آئیں فاؤنٹن ہاؤس میں عید کے تینوں دن بلکہ چار دن ڈیفرنٹ طرح کی عید کی سیلیبریشن کے طور پر چیزیں منائی جاتی ہیں وہاں سٹال لگتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے بچپن میں مینہ بزار ہوتا تھا نا وہ اپنے سکولز میں چاہتے تھے عید پر ویسے ہی ایک مینہ بزار لگتا ہے فاؤنٹن ہاؤس میں جس پر ڈیفرنٹ سٹالز لگتے ہیں وہاں میوزک کا سارا ہمارے اوڈیٹوریا میں سلطان صاحب ہیں ہمارے میوزک تھیرپسٹ ہیں وہ سکھاتے ہیں ہمارے ممبرز کو جب ہم ری ہیبلیٹیشن کے پروسس سے ممبر کو گزارتے ہیں تو ان کی عدبیات کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکو تھرپی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو الائٹ تھرپسٹ ہیلپ کرتے ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن میں تو اس میں یہ ساری تھیرپی میوزک تھیرپی ساری چیزیں ہوتا ہے سادیا ایک تو آپ کی آواز بات کرنے میں گفتوگو کرنے میں ایک بھی خوبصورت ہے اندازہ بھیاں اتنا پیارا ہے تو میرا خیال سنا دیں آواز کی بھی اچھی ہوگی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ گناتے ہیں میں بلکل بھی نہیں گاتی بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی نہیں گا پاؤں گی بلکل بھی نہیں گا پاؤں گی نہیں گا پاؤں گی کچھ شیر سنا دیں ان کے فاؤنٹروں کے جو امران مرزا صاحب وہ اتنا اچھا گانا گاتے ہیں وہاں جب وہ گاتے ہیں پھر سارا فاؤنٹر ہاؤس گانا گاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے میسیس میڈمائی شاہ بہت سا گانا گاتی ہیں اور سر اس لئے بتا رہے ہیں کہ سر بہت سالوں سے فاؤنٹر ہاؤس سے منسلک ہیں تو یہ وہاں آتے ہیں میں نے بھی عیدیں بہت گزاری ہیں امجد ساکیب صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں ہر سال عید پہ موجود ہوتے ہیں وہاں تینوں دن آتے ہیں ہم نے کئی بار وہاں مشاعریہ بھی کی ہیں عید پہ عید کے دنوں میں امجد صاحب نے کہا کہ ہمارے یہ لوگ ہیں یہ گانا بھی گانا چاہتے ہیں یہ شیر بھی کہنا چاہتے ہیں تو اب بھی وہاں دن چل رہے ہیں دو دن سے وہاں کام چل رہا ہے تو میرا خیال بٹ صاحب نے جو بڑے چی بات کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ کل چلتے ہیں تین سارے لوگوں میں میں اپسی یہاں پر کل ہم جلتے ہیں مسادیہ کے جب ان بچوں میں لوگ آتے ہیں ملنے آتے ہیں اور خاص طور پر ان خاص زنوں میں آتے ہیں تو بچوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا تاثرات ہوتے ہیں سر پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے ہمارا سٹاف کی کوشش کرتا ہے کیونکہ میمبرز کی خواہش ہوتی ہے میں میمبرز کہہ رہی ہوں ہم مریضوں کو میمبر کہتے ہیں ہم مریض نہیں کہتے فاؤنٹین ہاؤس نے ایک بہت لمبا سفر تیک کیا جو مریض سے میمبر تک کا سفر تا جس کو ہم کہتے ہیں جرنی ہے بہت خوبصورت جرنی ہے کہ ایک نفسیاتی امراض میں مبتلا شخص کو جہاں مریض کہا جاتا ہے پھر مریض سے میمبر تک کا سفر تو وہ ایک ہمارا وہ سفر تھا پھر اس کے بعد ہمارے جو میمبران ہیں ان کو عید سے پہلے کوشش کی جاتی ہے فاؤن کالز کیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر والے آئیں آکے یا تو ان سے مل جائیں ان کو لے جائیں کچھ دنوں کے لئے لیکن انفورشنیٹی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ اگر یہ شخص واپس آ گیا تو ان کی عید خراب ہو جائے گی تو پھر اس لئے ان کو وہی رہنے دیا جاتا ہے مختلف طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے نہیں ویسا ہے ہم نہیں لینے آ پائیں گے اور اس طرح کی اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فاؤن کالز نہیں اٹھائی جاتی ہیں تو پھر ہم وہاں عید کے پروگرام کرتے ہیں عید پر نئے جوڑے سلواتے ہیں میمبرز کے لئے میں آپ کو بتاؤں گے اب انہوں نے ذکر کیا کہ اید کے سپیشل شو کے لئے آپ نے سلوان سے پروپر اپائنمنٹ لی پھر وہاں گئی ہمارے وہاں جو ہے سلوان ہے میں تھے جلدگینی سے کاملے اسکیوز می یا نائید دیکھ رہی ہے دنیا جھوٹا کہیں گے لوگ یا جا لے دیں اید والے دن چھوٹ بولنے کوئی اور دن نہیں ملدہ اید کے لئے اید کے لئے اید اچھا سیگمنٹ سادھیا بتا رہی تھی بتائیے 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 سادھیا تم کنٹینیو کرو اگر یہ سچ بھی ہے تو یہ بنتا ہے اوٹوں کے لئے تو بنتا ہے اچھا مطلب کہ بقائدہ وہاں پر ایسے دپارٹمنٹس ہیں کہ سیلون بھی بنائے ہوئے ہیں ہمارے چاندرات کا پروگرام ہوتا ہے آپ بتاؤ بتاؤ سادھیا جو میری پیاری ہوسٹ ہے اس کے سیگمنٹس بتاؤ وہاں پر پارلر ہے کہ نہیں بلکل ہے وہاں پر کھانے میں کیا وہ علی بھائی کو بتاؤ اید پہ ہمارے یہاں جیسے پہلے دین اید پہ ہمارے جو میں مینہ بزار کی بات کر رہی ہوں وہاں پٹھورے ہوتے ہیں وہاں چنہ چاٹ ہوتی ہے وہاں دہی بھلے ہوتے ہیں وہاں گول گپے ہوتے ہیں یہ آپ میرے پہ رکھے بندوق چلائیں میرے پہ رکھے بندوق چلائیں بٹ صاحب میرے پہ رکھے بندوق چلائیں مل کی آواز 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 اور اس طرح کی بہا سی بہت خوبصورت بات بچے وہاں ہوتے ہیں بچوں کو مکتلی طرح کی بناتے ہیں بچوں کو دی جاتی ہیں ہم میں نہیں میرے ساتھ میری فیملی اور جو فاؤنٹین ہاؤس کا سٹاف ہے ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی اید جو ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس میں گزارتے ہیں بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ وقت ہو ہے ایک بریک کا ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے ابھی ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہیں منٹ جائیے گا سٹے ویداس موسیقی دوبارہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سہرہ مجھے بتائیے کہ اتنا خوبصورت گاتی ہیں آپ کوئی انسپیریشن کوئی ایسے سنگر جن کے ساتھ آپ گانا گانا چاہتی ہیں اسپیریشن تو بہت ساری ہیں مجھے لگتا کہ جب آپ کی کوئی انسپیریشن ہوتی ہے یا آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی آپ کے اندر شوک اور زواگ زیادہ بڑھ جاتا ہے میڈم نور جہاں ہمیشہ میری فیوریٹ رہی ہیں اور میں نے ان کو بہت سنا جب میں جب اے میوزک کیا پنجارب انویسٹی سے تو اس میں جب میں نے تیسیس کیا وہ میڈم نور جہاں پہ جا تو بہت ساری ایسی مجھے لیسٹ ہے مجھے ایدم کی جو یاد ہے تو لاتا جی کو بہت سنا وہ بھی میں نے بہت ان کو سنایا اور میں لائک کرتی ہوں میری جو اپنی وش ہے اگر میں اس دور میں ہوتی تو میری خواہش تھی کہ میں مہندي حسن خان صاحب کے ساتھ ضرور ایک دوئیٹ کرتی بہت بڑا نام اور ان کی جو گائی کی ہے اور انہوں نے ہماری جتنی فیمل سنگرز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہے مشارig سندگی جی صورت ہے جو اس کے خواہم جاتے ہیں جو آپ نے اوڈیشن رکھوں کیا جاتے ہیں جو آپ نے جب گائیا کسی نے آپ کو کمنٹ کیا کمپلیمینٹس ملے کہ آپ اچھی سنگر بن سکتے ہیں مالا جی نے گائیا اور مالا جی نے گایا تھا archive نے ایک رکھا جانا ہمیں چھوڑ کر وہ میری زندگی کا پہلا آگیت تھا جس کو گائنے کے بعد مجھےyalہمراکی ستیج ملی اور میں پھر وہاں پہ گائیا اور اس کمپیٹیشن میں میں نے فرس پرائز گی اچھا وہ ٹو لائنز یاد تازہ ہو جائے ساری رازت آپ کی محمد وید مراد وزیبہ کا کیا شاندر گانا ہے دیا ہو سلا جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئے گے اکیلے نہ جانا بہت خوبصورت ایک نمدے کے لیے تو بلکل آپ ٹھہر سے جاتے ہیں گینگ کی اپنی پیاری آواز ہے اور مجھے پرسنلی سائرہ کی آواز بہت پسند ہے تینکیو سو مچ آپ کا پیار ہے اور مجھے لگتا ہے سر نے جو بات کیے یہ سب محنت تو آپ کے ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے میرے سر دعائیں بہت ساری ہیں سپیشلی اممہ کی بہت ساری دعائیں لیکن مجھے لگتا ہے اور لوگوں کی بھی اتنی دعائیں ہیں کہ یہ شاید دعاؤں کا اثر ہے اگر آواز میں اتنا نکھار ہے اتنی مٹھاس ہے محنت تو بہت کی محنت پالے ٹائم میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں یا بس تھگ گئے چھوڑنے نہیں اس وقت صرف یہی سوچ ہوتی تھی کہ نہیں بس کچھ کرنا ہے سادیا مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ نے بتایا کہ مینہ بزار لگتا ہے مختلف سٹالز ہوتے ہیں بچوں کے کپرے بنایا جاتے ہیں مطلب ہر طرح کی خوشی ہے شاید اگر ہم کچھ ایسے علاقوں کی بات کر لیں کچھ ایسی جگوں کی بات کر لیں کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیلیبریٹ کر ہی نہیں پاتے جی بلکل ایک ادارہ اتنا کام کر رہا ہے ایتی بھی دی جاتی ہے کیا بچوں بلکل ایتی دی جاتی ہے ایتی اسی طرح دی جاتی ہے جیسے بڑے دیتے تھے نا اسی طرح امجد ساکیت صاحب ہے بتانا چاہوں گی کہ امجد ساکیت صاحب اس پروگرام کو بیسکلی فاؤنٹین ہاؤس کے جو چیئرمن ہے وہ ڈاکٹر امجد ساکیت صاحب ہے فاؤنٹین ہاؤس کو جو شروع کیا وہ پروفیسر رشید چودری نے کیا نائنٹین سیونٹین وان میں ان کے بعد ان کے بیٹے پروفیسر حارون رشید چودری نے کیا ان کی وفات کے بعد دوہزار دس میں ڈاکٹر امجد ساکیت نے فاؤنٹین ہاؤس کی باغ دور سمالی اور اتنی اچھے طریقے سے سمالی کہ فاؤنٹین ہاؤس اس کے بعد بہت زیادہ اور ہم نے کام کیا اور اس جذبے کے ساتھ کام کیا کہ جیسے ڈاکٹر امجد ساکی نے ہمیں بتایا میں آپ کو بتانا چاہوں گی ڈاکٹر امجد ساکی کے بارے میں کہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا تو وہ اس طرح میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بھی آتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس سر نے بھی بتایا کہ ہر عید پہ آتے ہیں وہ اپنی عید ان میمبرز کے ساتھ گزار دیں سر آتے ہیں اپنی پانی کی بوتل اور اپنا پین کاغذ ساتھ لے کے آتے ہیں وہ صبح کی نماز جو عید کی نماز ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس کی مسجد میں ادا کرتے ہیں جہاں ہمارے میمبرز ادا کرتے ہیں نماز اور ہمارے باقی سٹاف میمبر ادا کرتے ہیں وہ بعد میں میمبرز کے درمیان بیٹھتے ہیں سر جب بھی فاؤنٹین ہاؤس آتے ہیں وہ کبھی آفیسز میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ باہر لوگ میں بیٹھتے ہیں یا مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں وہ کبھی نہیں گرتے بہت خوبصورت عیدی کی بات ہو رہی تھی عیدی بلکل ملتی ہے عیدی سٹاف ممبرز کو بھی ملتی ہے ہمارے ممبرز کو بھی ملتی ہے عید کے طور پہ عیدی میں چھوڑیاں بھی ملتی ہیں مہندی بھی ملتی ہیں عید میں کپڑے بھی ملتے ہیں عید میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں اچھا ایک خوبصورت سا صرف پیغام تمام دیکھنے والوں کے لئے عید کے حوالے سے عید کے حوالے سے یہی پیغام دوں گا کہ اپنے گریبان میں مجھاگئے اپنی جیب کی طرف مت دیکھئے اپنے پیڑ کی طرف مت دیکھئے دوسروں کی طرف بھی دیکھتے رہیے صرف بچے ہمارے اپنے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ بچے ہیں بس دوسروں کی بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھئے ان کے بھی آنسو پوچھئے ان کو بھی عیدی دیجئے ان کو بھی توجہ دیجئے ایک مسکرہت کا طرف کو دے دیجئے تو اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو اگر مسکرہت بچوں کو دے دیتے ہیں اگر ان کو پیار دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک عیدی ہوتا ہے بہت خوبصورت بات میس آپ عید کے حوالے سے کوئی آپ کی پرفورمنس سے پہلے پیغام حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھی بات کی ہمارے دیجئے جی دے کہ جی آپ بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں اور آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن پلیز آپ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو کہیں بہت سی آپ کی امیدوں کے آپ کی آنے کا آپ کے پیار کے مستحق ہیں تو اگر ہم ان کو اپنی طرف سے کچھ خوشیوں کے وہ پل دے سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالی نے نوازے ہیں یا ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اس میں سے ان کو دے سکتے ہیں تو ان کا ضرور خیال رکھیں بے شک وہ فائنٹن ہاؤز میں ہیں بے شک وہ فلسطین کے بچے ہیں بے شک وہ پاکستان میں کہیں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں تو ان کا سب سے پہلے ضرور خیال رکھیں بٹس اپ آپ ایپ کے حوالے سے ایک پیغام بلکل جی دی جی با ٹیونٹ پینیجمنٹ کمپنی اچھا کماتی ہے ہم نے جتنا کماتی ہے وہ سب کا سب وقف کیا ہم نے غزہ میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور یہ عید بھی وقف کر رہے ہیں ہم فلسطین کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد ان کی پریشانیاں دور کریں ان کی مشکلات دور کریں اور وہ لوگ بھی پہلے کی طرح ہستے مسکراتے خوش و خورم زندگی گزار سکیں آمین سادیا آپ ایک پیغام عید کے حوالے سے میں عید کے حوالے سے پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ ابھی یہاں بات ہوئی عیدی کوئی لیتا ہے کوئی دیتا ہے اور پیسو کی صورت میں ہوتی ہے فاؤنٹین ہاؤس میں جو عیدی ہے وہ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ کی عید کی خوشیوں میں آپ فاؤنٹین ہاؤس کو یاد رکھیں اور اپنے وقت کی صورت میں فاؤنٹین ہاؤس کو عیدی ضرور دیں فاؤنٹین ہاؤس ضرور وزٹ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین عید کی سپیشل یہ جو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم آپ کے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت جو مہمان تھے ان کا گلدستہ موجود تھا آپ نے تمام کی گفتگو سنی اور میں ان تمام احباب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے عید کے اس مصروف ترین دن میں ہمارے لئے ٹائم نکالا ہم پروگرام کے اختتام پر میم سائرہ سے سونگ بھی سنیں گے اور امید کرتے ہیں آپ تمام احباب جہاں کہیں بھی عید دل فطر منا رہے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے صحت مند ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانت رہے ہوں گے میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو عید مبارک آپ اگر اختتام میں کچھ کہنا چاہیں پھر ہم گانے کی طرف پڑھتے ہیں جی بلکل جی سب نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں اور سب ہی اتنے سینئر بیٹے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی جو چھوٹ چھوٹی ایڈیشن وہ بھی کر دیتے ہیں ساتھ میں بلکل جی خوشی کا دن ہے اور جیسے کہ سیڈ نے کہا کہ عید کا مطلب ہی بار بار آنے والی جو خوشی ہے اسے کہا جاتا ہے اس میں خصوصاً ان رشتہ داروں کو ان عزیزوں و قارب کو ان روٹے ہوئے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو آپ سے نراز ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کا میسیج آئے گا میسیج تو آپ نے بیسے سب کو ہی کر دینا ہے لیکن کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب تو آپ ان کی طرف دیکھی لیں گے اور دوستی کر لیں گے جو اس عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے ہم سائرہ سے ایک اچھا سا گانا سنتے ہیں ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں اسے کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ اور ہمارے تمام یہ پینل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی